کسان بھائیو آپ میرے پیچھے مینڈوں پر بجی ہوئی موڑی دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے ابھی دو دن پہلے ہی ہم نے موڑی لگوائی ہے تو اس کی بارے میں آج آپ کو پوری جانکری دی جائیں گی کہ آپ برسات کے موسم میں موڑی کی پیداوار کیسے لیں اسے جو ہے آپ کو اچھا منافع ہوگا کارنی یہ کسان بھائیو کی جو بعد میں سارے کسان لگاتے ہیں تو منافع کم ہو جاتا ہے اور جو ان دنوں میں اگر لگاؤ گے تو جو فصل آپ وہ وہ بے موسم کی اگر آپ اگا سکتے ہو تو اگا یہ جس سے جو ہے آپ کو منافع زیادہ ہوگا ویسے اگر موڑی کی بات کی جائیں تو اس کے لیے ستمبر اکتوبر کا مہینہ جو ہے سب سے بہتر ہوتا ہے بیجائی کے لیے لیکن آپ برسات میں بھی موڑی کی فصل کر سکتے ہیں برسات میں موڑی کی فصل سے آپ منافع زیادہ لے سکتے ہیں اس کا کارنی یہ ہے یہ مہنگی بکتی ہے ہاں اس کے اندر رسک بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کہ برسات میں اگر پانی بغیرہ کھڑا ہو گیا تو آپ کی موڑی کی فصل جو ہے خراب ہو سکتی ہے اور پرکار کی زمین کے اندر یہ ہو جاتی ہے تو آپ کسی بھی زمین میں اس کا اندر ہو سکتی ہیں اگر کھیت کی تیاریف کی جائے تو دو تین بار گہرہ پر حل چلا کر کے اس کو جتائی کر دیں تاکہ جمین جو ہے نیچے تک پولی ہو جائے اگر نیچے تک پولی ہوگی تو موڑی آپ کی لمبی سیدھی جائیں گی اور موٹی کم ہوں گی اگر آپ نے گہری جتائی نہیں کی تو موڑی آپ کی موٹی ہو جائیں گی جبکہ نیچے کم بیٹھ پائیں گی اس کے بعد جو ہے آپ اس کے اندر ایک دو بار روٹا بیٹر یا جو ہر رو سے حل کی جتائی کر دیں تاکہ یہ اوپر سے بربری زمین ہو جائیں اور اس کے اندر مینڈ وغیرہ بنانے میں آسانی رو اس کے اندر کسان بھائیو مینڈ کے اندر جو ہے ڈڑے بغیرہ یا جو پتھر بغیرہ نہیں ہونے چاہیے بڑی ڈڑیاں ہوں گی تو پھر یہ جو ہے موڑی کے بیج کے اوپر آ جائے گی تو بیج جرمینیشن نہیں لے پاتا ہے اور وہ نیچے ہی مڑ جاتا ہے تو اس سے جو آپ کا نقشان ہوگا تو آپ اس کے اندر جو ہے بربری مٹی رکھیں کسان بھائیو جو کسان بھائی پہلی بار اپنے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں انہوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کریا تو لال بٹنوں دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گنٹی کے برنو کر دینا کسان بھائی آن نوٹیفیکیشن آل کر دینا تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو ڈالیں اس کا نوٹیس آپ تک آسکے اور سمیہ رہتے آپ اس کا لاب اٹھاسکے کسان بھائیو ویڈیو کو لائک وہ زیادہ سے زیادہ سیر کرنا اور آپ کو ویڈیو کیسا لگے یہ کومیٹ کر کے بتانا مت بولنا اس کے بعد بات کرتے ہیں کھیت کے اندر خاد کی ایک اکڑ کی بات کی جائے تو آٹھ ٹرالیا پرتے کے اکڑ کے انصار گوبر کی گلی سڑی خاد ڈال کر کے اس کو کھیت کے اندر بکھیر دیں اور خاد کس پرکار سے ڈالنی ہے اس کا ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں گا اس کا لنک ڈریسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیو جو اپنا چینل ہے اس کے اوپر میں سبسیڈی بغیرہ کی جانکاری ہم ویشیش روپ سے ڈالتا ہوں تاکہ کسانوں تک ان کی جانکاری پہنچ سکے اگر آپ کوئی سرکاری ہو جانا سبسیڈی آدھی کی کہیں کی بھی ہو تو آپ جانکاری لینا چاہتے ہیں تو اپنے چینل کا سبسکرائب ضرور کر لیں فرٹی لائجر بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو فرٹی لائجر کی ویشی تو زیادہ ضرورت نہیں پھر بھی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو پرتیک ایک ٹیر کے نصار اس کے اندر اسی کے جی یوریا پچاس کے جی پوٹاس اور پچاس کے جی سنگل سپر فاسپیٹ آپ اس کے اندر دے سکتے ہیں ایک ایک بیگ پرتیک ایک ٹیر کے نصار ڈال کر کے اس کی جتائی کر دیں اور جو یوریا ہے کسان بھائیو اس کو آپ نے تین بار میں دینا چاریس کے جی شروع میں دینا ہے جب آپ نے اس کی جتائی گھر کے اس کے اندر بھائی کرنی ہے اور جو چاریس کے جی ہے کسان بھائیو وہ آپ کو ہر پندرہ دن بعد بیس بیس کے جی کا چھڑکاو کرنا ہے تو یعنی کہ جو یوریا وہ اکیول تین بار میں آپ نے دینا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کسان بھائیو آپ اس کی بیجائی کی ویدی بیجائی کی ویدیاں دو ہیں آپ کے پاس اگر مسین وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس کی چھڑکاوی دی سے بھی بیجائی کر سکتے ہیں دوسرا ہے اس کے جو ٹریکٹر سے مینڈ بنا کر کے بھی آپ اس کے اندر چوب ہو کر کے بھی بیجائی کر سکتے ہیں اور جو بیج وغیرہ کے بارے میں بات کریں کہ کتنی دوری پر چوب ہونا ہے تو بیج وغیرہ جو کسان بھائیو اس کا آپ کو چار سے پانچ سنٹی میٹر یا میکسیمم آٹھ دس سنٹی میٹر تک آپ اس کی بیجائی کر سکتے ہیں نہیں تو پھر یہ آپ کی زیادہ موٹی ہو جائے گی سیدھی نہیں جائے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ کسان بھائیو کی لائن سے لائن کی دوری کتنی ہو مینڈ سے مینڈ کی دوری آپ ڈیڑھ بھوٹ تک رکھ سکتے ہیں اسے زیادہ نہ رکھیں کیونکہ موڑی جو ہے جتنی سانگنی ہوتی ہے اتنی پتلی سیدھی جاتی ہے اس کے بعد بات آتے ہیں کہ کسان بھائیو کی اگر آپ کے پاس ٹریکٹر سے بیجائی والی مسین ہے اگر نہیں ہے تو آپ خرید بھی سکتے ہیں ہمارے نزدیک بادو پٹی گاؤں ہیں وہاں پر جو ہے مابیر زانگڑا اس کی اچھی مسین بناتے ہیں ان کا لنک میں ڈسکریپسن میں دے دوں گا آپ ان کے نمبر پر کنٹیکٹ کر کے ان سے مسین خرید سکتے ہیں جو بہت اچھا بیجائی کرتے ہیں گازر مولی سلگم پالک دنیا میتھی جو بھی ہے اس کے ساتھ بویا جا سکتا ہے اس کے بعد بات آتی ہے اگر آپ نے چھڑکاو ویڈی سے بیجائی کی ہے تو کسان بھائیو اس کا جو ہے چار پانچ کیجی بیج جو ہے پرتے کے اکڑ کے نصار لگتا ہے یعنی کہ اکٹیر کی بات کریں تو آپ کا پندرہ سوڑا کلو بیج پرتے کے اکٹیر کے نصار لگ جاتا ہے اگر آپ مینڈ پر مسین سے بیجائی کرتے ہیں تو آپ کا دس کیجی بیج جو ہے پرتے کے اکٹیر کے نصار پریابت رہتا ہے اس کا اپچار کسان بھائیو پر آئی جو بیوں سے کر سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ گائیں کے مطر سے بیج جو ہے اس کا بیج کا اپچار کر سکتے ہیں اس کے اندر پھر فنگس وغیرہ کم آتی ہے اور پھر بیج کا اپچاریت کر کے ہی بھائیں کیونکہ اس کے اندر پھر بیماریاں کم آتی ہیں لگاتے ہو آپ نے سادھا نہیں رکھنی ہے کہ پوری میٹ جو ہے ڈوبڑی نیچے اوپر سے کم سے کم اتنی میٹ خالی رہنی چیئے یعنی کہ لگ بگ آپ کی چار پانچ ہنچ چار پانچ ہنچ رہے گی تو اس کے اندر بیج کے اندر نمی تو چلی جائے گی اس کے اندر آپ کا گاس بغیرہ بھی کم اگتا ہے بارش کا موسم آئے گا جولائی کے مہینے میں جو ہے آپ اس کے اندر پانی اتارنے کا بھی شروع سے آپ کو پربند کرنا ہے اگر آپ کے کھیت کے اندر پانی کھڑا ہو گئے ہیں تو پھر آپ کا کھیت کے اندر موڑی خراب ہو جائے گی کیونکہ موڑی اور گازر بغیرہ ایسی پسلیں ہیں اگر ان کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا ہے پھر یہ ہوتی نہیں ہے سب سے اچھی سابتہ نہیں یہ ہے کہ آپ نے کھیت کے اندر جو جتائی کرنے جتائی کرنے کے بعد اس کے اندر کمپیوٹر کر آیا کمپیوٹر گوڑی بغیرہ لگا کر کے کھیت کو اچھی پرکار سے ایک سار کر لیں موسم میں آپ نے ساتھ سے آٹھ دن میں ایک بار پانی لگانا ہے اور جو اگر سردی کی پھسل لگا رہے ہو تو سردی کی پھسل میں آپ کو پندرہ دن میں ایک بار پانی لگانا پڑتا ہے جب آپ کی مولی جرمی نیشن لے جائے اس کے بعد آپ پانی لگا سکتے ہیں دو تین پتی کی ہونے کے بعد سردی میں کھرپتوار اس کے اندر ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کے کھرپتوار اکھڑوانا دینا ہے نرائی گوڑائی کروا دینی ہے یا پھر آپ کھرپتوار جو سپرے آتے ہیں وہ بھی کس کے اندر کر سکتے ہیں دوائی بغیرہ کا نہیں پتا تو آپ کومنٹ کر دیجئے اس کا نام بغیرہ میں آپ کو ماترہ بغیرہ کومنٹ میں اتر دے دوں گا اور بھی اگر آپ کو کوئی کیسٹن ہے تو آپ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں ہم اس کیسٹن کا انصور دینے کا آپ کو پورا پریاز کریں گے یا پھر آپ کس ویسے پر وہ ویڈیو چاہتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں بتائیں ہماریا کوئی خاص آتی نہیں ہے کوئی کیٹ بغیرہ الکا پھول کا آ جاتا ہے تو آپ اس کا سپرے بغیرہ کر سکتے ہیں وہ بھی اپنے اکسہتر کے انصار جو بیج ہے وہ کونسا بونا ہے کسان بھائیو اس کے بیج کے لیے میں نے الگ سے ویڈیو ڈال رکھا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ کر کے اپنے لئے بیج کا چناو کر سکتے ہیں اگر آپ کومنٹ کرو گے تو میں نئے ویڈیو بنا کر کے بھی اپلوڈ کر دوں گا اس میں بھی آپ بیج کا چناو کر سکتے ہیں اگر آپ کے اکسہتر کے انصار رکھیں کہ 40 45 دن کے بعد اکھڑائی کریں مولی جو ہے کافی تھوڑی سی موٹی ہو جائے تھوڑی سی لمبی ہو جائے تاکہ آپ کو جو ہے اس کا وجہ اچھا ہو جائے اور آپ کو بازار میں اچھا باؤ مل سکے اس کے بعد بات کرتے ہیں کسان بھائیو جو ان دنوں کی بوئی اڑی مولی ہے تو اس کا جو ریٹ بغیرہ ہے وہ لگ بگ آپ کا 30 روپے سے اوپر ہی جانا ہے 40 50 روپے تک بھی جا سکتا کیونکہ ان دنوں میں کوئی مولی بجار میں ہے نہیں کئی دنوں سے میں منڈی بغیرہ ہم جاتا ہوں تو میں نے دیکھی نہیں ہے اچھے باؤ میں بیچنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ کسان بھائیو آپ ایک دن اپنا موٹر سائیکل لے کر کے جائیں یا گاڑی لے کر کے جائیں دس بیس منڈیاں جو آپ کے آس پاس لگتی ہیں ان میں سے آپ وہاں کے آڑتیوں کے کونٹیکٹ نمبر لے ہیں کونٹیکٹ نمبر لانے کے بعد جب آپ موڑی کے اکھڑائی ضرور کریں اس سے دو دن پہلے آپ اپنے سبھی آڑتیوں سے پھون کر کے بتا کر لیں کون سی منڈی میں کیا باؤ چل رہا ہے اس کے بعد جس منڈی میں اچھا باؤ ہو اسی میں آپ جا کر کے بیچ سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ آپ اس کی اکھڑائی چاریس سے پچاس دن میں کریں گے تو آپ کے پاس یہ لگ بگ آپ کی دو سو کونٹل کے آس پاس موڑی ہو جائے گی جو آپ کی دو رہی لاکھ رپے تک ہی بیٹھ سکتا ہے اس کے اندر خرچہ بغیرہ زیادہ ہے نہیں کیونکہ خرچہ اس کا کیول بیج کا ہے اور بیج جو ہے کسی بھی باؤ کے آپ لے سکتے ہیں جیسے آپ کے اس پاس کونٹل سے باؤ کا چل رہا ہے وہ آپ بیجائی کر سکتے ہیں خاد بغیرہ اس کے اندر حرکہ ہی ڈلتا ہے کوئی زیادہ نہیں ہے اور جو سپری بغیرہ وہ کم ہوتی ہیں کوئی آپ کا کیسٹن آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دنوات کیسان بھائی جائے زوان جائے کیسان